اسلام علیکم ناظرین آج ہے چھبیس اکتوبر اور آج کی ہم اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے اور اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے سب سے پہلی خبر ہے فیصل وارڈا نے ابھی کچھ لمحے پہلے نو بجے اسلام آباد پریس کلپ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلپ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے یہ کیسی ایک عجیب سی پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور اس کے اثرات پر روشنی ڈالیں گے پھر ہم روشنی ڈالیں گے آپ کو بتاؤں گا ایک ڈوٹس ملائیں گے ہم پاکستان میں ایک ایسا مقدمہ ہوا اس مقدمے سے وابستہ تین اہم کردار جو اپنی جان سے گئے اس مقدمے پر اور وہ کون سے تین اہم کردار تھے جو اپنی جان سے چلے گئے اس پر روشنی ڈالیں گے پھر ہم بات کریں گے عمران خان اور نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینے کی حوالے سے بات کریں گے اب عمران خان اور نواز شریف پر اسٹیبنشمنٹ کی جانب سے ایک دوباؤ آیا تو عمران خان نے کیسے ریاکٹ کیا اور نواز شریف نے کیسے ریاکٹ کیا اس پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصل وارڈا کی جو ابھی نو بجے ایک پریس کانفرس ہوئی ہے نیشنل پریس کلب میں اور جس کا سوشل ویڈیا پر بہت بڑا ایک ہوا بنا ہوا تھا نا جانے فیصل وارڈا کیا بات کریں گے اور اس پریس کانفرس سے پہلے جو سب سے بڑا عجیب ہوا پہ مقصود وارڈا صحافیوں کی جانب سے ایک بیانیاں بنایا گیا کہ آج کچھ اہم معلومات ہے جو اداروں کے ہاتھ چلی ہے لگی ہے جو چلد ہی آشکار ہو جائے گی جو عمران خان کے بیانیوں کو پر سے ہوا نکال دے گی پھر اس کے بعد مسلم نے ایک نون کی چند رہنماوں نے ہینا پرویس پٹنے کا آج عمران خان کو سرپرائز ملے گا اور ایک ایسا نظر آ رہا تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے یا بڑی بات ہونے والی ہے کوئی ایسی بات سامنے آنے والی ہے جس سے عمران خان کے لانگ مارچ کو انفصان پہنچے گا یا عشر شریف کے حوالے سے جو ایک بیانیہ سوچل میڈیا پر بنا ہوا ہے اس کو دچکا پہنچے گا تو یہ کچھ ایسا ہوا کہ سوچل میڈیا پر فیصل وارڈا کا ایک ٹویٹ چلا کہ انہف از انہف بہت ہو گیا جب یہ بات عشر شریف نے فیصل وارڈا نے اپنے ٹویٹس میں کی تو نو بجے انہوں نے اپنی پیس کانفرس کا ٹائم رکھا ہے اسلام آباد میں نو بجے نیشنل پیس کلپ اسلام آباد میں فیصل وارڈا ساتھ تشریف لائے جیسے ہی وہ تشریف لائے وہ بیٹھے سامنے مائک لگے ہوئے تھے اور سب کو حیرت میں ڈال دیا جب پی ٹی وی کا وہاں مائک لگا ہوا تھا اور پی ٹی وی کا کیمرہ موجود تھا سب یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی وی کا مائک اور کیمرہ شاید پیس کلپ کی وجہ سے موجود ہو لیکن سب تب زیادہ حیرت میں آئے جب پی ٹی وی میں فیصل وارڈا جیسے ہی بات کرنی شروع کرنی شروع کی تو وہ پیس کانفرس لائیو آگئی اور نو بجے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ خبرنامے کا ٹائم ہوتا ہے نہ صرف پی ٹی وی میں بلکہ تمام چینلز خبرنامہ پورے دن کی خبروں پر تجزیہ ہے اور وہ پوری خبروں کا ایک سماپ ہوتا ہے پورے دن کا تو نو بجے بڑا اہم ہوتا ہے خبروں کے حوالے سے خبرنامے کے حوالے سے تو تمام نیوز چینلز نے اپنے خبرنامے کو کٹ کیا اور فیصل وارڈا کو لائیو کر دیا اور یہ سب کے لیے حیرت کی بات اس لیے تھی کہ تحریکہ انصاف کے ایک عام رہنماء جن جو کہ تاہیات ناہل ہیں اس کی پیس کانفرس کو تمام چینل لائیو دکھا رہے تھے چینل تو لائیو دکھا رہے تھے لیکن پی ٹی وی نے بھی جب اس کو لائیو کیا تو لوگ سوال کرنے پر پریشان حق مجانب ہیں کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ وہ کیا بات تھی کہ فیصل وارڈا کو پی ٹی وی میں لائیو دکھا رہا ہے تو سب کی نظریں اور سب کا تجزت پھر فیصل وارڈا کی پیس کانفرس کی طرف ہو گیا جب وہ پی ٹی وی پر لائیو آئے فیصل وارڈا نے اپنی پوری پیس کانفرس میں چند نوٹس نکالے نوٹس نکال کر اپنی پیس کانفرس شروع کی انہوں نے پیس کانفرس شروع کرتے ہوئے کچھ باتیں کی پہلی بات یہ کی کہ عرشت شریف کا قتل حادثہ نہیں قتل ہے یہ بات انہوں نے کی یہ سب کو معلوم ہے اور سب اسی پہ بات کر رہے ہیں تینیا کی پولیس کا موقع بھی آپ سب جانتے ہیں انہیں میس ٹیکنلی ہٹ کہتے ہیں یا پھر بعد انہوں نے مخلف بیانیے بنائے اس پر ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں کہہ برگائے ڈسکس کرتے رہیں گے لیکن ابھی ہمارا فوکس فیصل وارڈا ہے پھر اس نے انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ایک نئی بات کی انہوں نے یہ نئی بات یہ کی کہ فیصل وارڈا کو باہر سے یعنی گاڑی کے باہر سے نہیں فائر کیا گیا ان کا یہ خیال ہے کہ گاڑی کے اندر سے فائر کیا گیا ہے یعنی وہ جو عمر نامی نوجوان ہے جو ان کے ساتھ گاڑی ٹرائب کر رہے تھے جو یہاں وہاں کا رہائشی ہے اس پر اس نے براہراست الزام لگایا ہے کہ اس نے عرشت شریف کو ہٹ کیا ہے پھر اس نے کہا کہ عرشت شریف کے حوالے سے ان کا موبائل فون کسی کے ہاتھ نہیں آیا ان کا لیپ ٹاپ کسی کے ہاتھ نہیں آیا اس طرح ان کے جتنے بھی قتل کے شفایت ہیں وہ سارے مٹا دیے گئے ہیں اسی بات اس نے کی کہ عرشت شریف کو پاکستان سے سادشوں نے باہر جانے کا مجبور کیا پھر انہی سادشوں نے یو اے ای سے کینیا جانے پر مجبور کیا اور وہ سادش کرنے والے فیصل بارڈا کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی بلکہ عرشت شریف کے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلکل قریبی تارکات تھے اور ماحول سازکار تھا اعتماد بحال ہو رہا تھا اور عرشت شریف جلد ہی پاکستان آنے والے تھے یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ ہے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے تین چار کے نام لے لیا ہے مجھے اگر کسی نے گولی ماری تو وہ تین چار بھی مارے جائیں گے اس طرح کے ایک سادشیسی بات کرنے کے بعد فیصل بارڈا نے بہہزاہر یہ لذار آتا ہے کہ پی ٹی وی اور تمام جنرلز پر لائیو آ کر یہ بتایا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے برحال یہ ایک اچھی بات ہے وہی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات نہیں کر رہا اقات کرالیں یہ ایک ویلڈ بات ہے کسی بھی الزام لگانا بغیر ثبوت کے یہ ویسے بھی غیر اخلاقی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کوئی الزام ہی نہیں لگا رہا تو فیصل بارڈا کو آ کر وظاہر دینے کی کیا ضرورتی یا تو پھر کوئی وہ ویڈیو آئی ڈیو کلپس لے کر آتے یا پھر وہ بڑی بات کر رہے ہوتے کہ نہیں بھائی یہ قاتل ہے یہ نہیں وہ ایک سادشیسی بات کر کے پھر انہوں نے کہا کہ اسیمیشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے یہ فیصل بارڈا نے یہ کہنے کے بعد جو اگلا حملہ کیا وہ عمران خان کے لانگ مارچ پر حملہ کیا آپ کو جیسا کہ معلوم ہے عمران خان جمعہ کو آلے دن سے لانگ مارچ لے لاہور لیبریٹی چوک سے گیارہ بجے نکل رہے ہیں اور چار نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے لانگ مارچ کے حالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا لانگ مارچ تو پورا من ہوگا لیکن مجھے لاشے لاشے اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی بات کیا کہ کچھ بڑی شخصیات اس لانگ مارچ کی آر میں قتل ہو سکتی ہیں اور یہ عمران خان کے لانگ مارچ پہلا قاتل قتل نہیں ہے یہ بات یہ فیصل بارڈا نے بہت دو تین چیزیں سگنیفنٹ کی ہیں اور یہ پور پی ٹی وی سمیت میں آپ کو پھر بار کیا رہا ہوں پی ٹی وی سمیت تمام نیوز چینل نے لائف دکھائی ہیں لائف سنائی ہیں قوم تک پہنچائی ہیں پہلی کہ اسٹیبلشمنٹ آرشت شریف کے قتل میں ملاوث نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آرشت شریف کے تعلقات بڑے خاص تھے بڑے اچھے تھے اچھے ہو رہے تھے رابطے میں تھے اور آرشت شریف واپس آ رہے تھے اس آرشت شریف کو بائر سے ہٹ نہیں کیا گاڑی کے اندر سے ہٹ کیا گیا ہے چوتھے آرشت شریف کی جو قتل کے شوایطیں وہ ختم کر دیے گیا ہیں پانچ واء کے آرشت شریف کو ساڑشnyوں نے یہاں سے UAE سے کینیا جانے دیا اور یہ جو ساڑش کرنے والے ہیں یہ پاکستان میں موجود ہیں اور یہ پاکستان میں موجود ہیں لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت ہے حکومت کا ذکر نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو پھر حکومت ہوگی حکومت ہے یا نہیں یہ انہوں نے بات کی پھر انہوں نے بات بھی لنگ ماچ میں خون خرابہ ہوگا پھر انہوں نے یہ بات کی خلاشیں نہیں جائیں گی بڑے نام قتل کر دیا جائیں گے میں نے قتل کر دیا جاؤں گا اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں نے چار پانچ لوگوں کے نام نہیں ہو وہ بھی پندرہ تین چار گھٹوں میں مار دیے جائیں گے مجھے وہ سب نام پتا ہے لیکن وہ نام میں صرف آئی ایس آئی ایم آئی اور عمران خان کو بتاؤں گا مجھے ان پر ہی اعتبار ہے یہ ایس فیصل وارڈا کی مکمل پیس کانفرس تھی اس کے اثرات واکستانی ساتھ میں یہ آنگے کہ سوشل میڈیا پر مسلم لیک نون اور مسلم لیک نون کے حامی صافیوں کو عمران خان کے خلاف ایک بیانیاں مل جائے گا اور اس بیانیوں کو وہ لے کے چلیں گے میں آپ کو یہ بات آپ کے بتا دوں صدیق چاند نے بھی اپنے ٹویٹ میں اور صدیق چاند نے یہ فیصل وارڈا سبھی پوچھا کہ تین دین ہو گئے ہیں اور فیصل وارڈا عرشت شریف کو اپنے بہت قریبی دوست سمجھتے ہیں عرشت شریف کے فیملی کے ساتھ مراد سعید ہے فیصل وارڈا نہیں ہے یہ تو پہلی خبر دوسری خبر یہ الزام نہیں ہے یہ کوئی انکشاف نہیں ہے میں کچھ ڈوٹس دے رہا ہوں میلے ویڈیو دیکھنے والے اس ڈوٹس تک ڈوٹس کو خود ملائیں گے اور کسی نتیجے میں آپ جو نسیجی میں پہنچے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ڈوٹس کیے دے رہا ہوں آپ کو پتا ہے پیتالیس سرب روپے کی منی ڈاوٹرنگ کا کیس تھا شہباز شریف حمزہ شہباز پر جس میں ایف آئے کے ریزوان محمد کیپٹر ریزوان نے محترم ریزوان نے ایک بہت محنت کی محنت کر کے ہزاروں اکاؤنٹس کنگ آلے اور کئی ایسے نام نکالے جو وائٹ کالر کرائم میں ایک سٹیڈی کیس تھا انہوں نے مقصود چپراسی نکالا کوئی کریانے والا نکالا جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اور اسے معلوم نہیں تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اور پیسوں کو استعمال کیا یہ پورا کیس ایک آپیننشیڈ کیس تھا اس کی تفتیش کرنے والا ریزوان ان کو اس کے اور اس تفتیش سے الگ کیا گیا اس مقدمے سے الگ کیا گیا اس پر اتنا دبا ہوا کہ وہ اچھا ایک دن خبر آئی کہ ان کا دل ان کو دل کا دورہ پڑھا اور وہ انتقال کر گئے اس ریزوان کے بعد اسی مقدمے کا اہم شخص مقصود چپراسی تھا جو کہ گواہ تھا اسی پینتالیس روپے کی منی لارٹنگ کا اہم گواہ مقصود چپراسی ایک دن خبر آئی کہ دبای میں ان کو ایک کمرے میں ان کی لاش ملی ہے پھر بعد میں پتہ لگا کہ وہ بے دل کے دورے سے جا بھرک ہو گیا ایک تفتیش کرنے والا دوسرا اس مقدمے کا اہم گواہ یہ پورا مقدمہ سب سے زیادہ میڈیا پر الیکٹرونگ میڈیا پر جس شخص نے ریپورٹ کیا جس شخص نے ریزوان کی موت پر سب سے زیادہ سوال اٹھائے جس نے سب سے زیادہ ریزوان کی موت کا نوحہ پڑا جس نے سب سے زیادہ اس مقدمے کے دستاویزات کو سامنے لے کر آیا وہ شخص تھا محمد عرشت شریف عرشت شریف یہ تیسرا اس مقدمے سے جڑا ہوا شخص تھا جو اس شخص کو ریپورٹ کرنے کے حوالے سے آئے تھا ریزوان کی موت کے حوالے سے بات کرنے والا تھا اس کو کینیا میں قتل کر دیا گیا یعنی اس کا قتل کا اس کیس سے کوئی تعلق کہیں سے نہیں ہو سکتا اور نہ ہون اللہ کرے ایسا نہ ہو اس کیس کا کوئی تعلق ہو لیکن یہ بہت ایک اتفاقیہ بات ہے اس کیس میں تفتیش کرنے والا اس کیس کا گواہ اور اس کیس کو سب سے زیادہ ریپورٹ کرنے والا ایک ایک دستاویز کو پڑھ کر بتانے والا قوم کو یہ تینوں دنیا میں نہیں رہے ایک دو کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور ایک کینیا میں قتل کر دیا گیا اور اس کیس کے مرکزی ملزم ایک پامارے وزیراعظم ہیں اور ایک کچھ عرصہ ہمارے وزیراعلا رہ چکے ہیں اور اب اپوزیشن نیٹر آف پنجاب سملی ہیں اور وہ اس مقدمے میں بری ہو چکے ہیں آج کی تیسری بڑی بات میں آپ کو جو دسکس کی تھی کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں پر ایک طرح کا سٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا تو عمران خان نے کیسے ریاکٹ کیا اور نواز شریف نے کیسے ریاکٹ کیا آپ کو معلوم ہے عثمان مزدار کو وزیراعلا پنجاب بنانے کے بعد سٹیبلشمنٹ کی جانب سے وزیراعظم عمران خان پر اتنا شدید دباؤ تھا کہ عثمان مرزدار کی کارکرت کی بہتر نہیں بڑا صوبہ ہے آپ اسے ہٹا کر علیم خان کو وزیراعلا پنجاب بنائے لیکن ساڑھے تین سال کی حکومت میں عمران خان سیسا پلائی دیوار کی طرح عثمان مزدار کے ساتھ کھڑا رہا ایون کہ ان کی پارٹی اس کے خلاف ہوگی لیکن وہ عثمان مزدار کے ساتھ کھڑا رہا اس نے پریشر برداشت کیا اور عثمان مزدار کو اس کے ادھر سے الگ نہیں کیا حتیٰ کہ آخر میں آخری وقت میں عثمان مزدار سے مصیفہ لے کے پرویز علی کو وزیراعلا بنانے کا اعلان کیا تھا لیکن اس وقت پرویز علی کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مسلمین نون کا وزیراعلا بننے کی آفر تھی لیکن جب ان کی آفر نون اسٹیبلشمنٹ کی آفر نون کی طرف سے وزیراعلا بننے کی آئی تو انہوں نے تحرک اینصاف کا بنائے تب یہ اسٹیبلشمنٹ کی آفر نہیں تھی تب یہ عمران خان کی آفر تھی یہ تھا عمران خان پر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر اور عمران خان کا ردیمل اور نواز شریف اور مریم نواز پر کیا ردیملہ پریشر آیا کیا ردیملہ آیا آسمان جنگا آجانگیر کے پروگرام سے منصوب سیمینار میں لاہور میں فوج مخالف نارے لگنے کے بعد وہاں موجود وفا کی وزیراعظم نزیر تارڑپ وضاحت دینی کے باوجود وزیراعظم میاں محمد نواز شریف عمران خان کا تھا اس نے اپنے پیارے تین سال اس ردیمل میں پریشر کو برداشت کیا اور عثمان مزدار کو عوضہ سے نہیں ہٹایا اور ایک تھا کہ ایک چھوٹی سی مسکال میں ہی عظم نزیر تارڑ سیسیفہ لے کر اسے گھر بٹا دی